عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وآل طیبین طاہرین المعصومین المظلومین واللعنت دائمت الباقیتو على اعدائهم اجمعینا من الانا الى یوم الدین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین وہو اصدق السادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاللذین آمن استجیبون للہ وللرسول اذا دعاکم اما یحییكم صلوات بیجے محمد اللہ الرحیم مدارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحی تطلاف فرما کے جناب مجاہد دیروی صاحب کی والدہ مرومہ ساجدہ ساجدت الزہرہ بنت محمد نقی کی روح کو حدیہ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار سلوات بھیجئے محمد وآل محمد اللہ الرحمن الرحیم اماہِ رجب المرجب کا آغاز ہے ابتدائی تاریخیں ہیں آج کا دن بھی جو گزرا ہے ہمارے دسویں امام حضرت نقی علیہ السلام کی پہلی رجب تیسری رجب پانچویں رجب دسویں رجب تیرمی رجب ستائیسویں رجب اٹھائیسویں رجب اس مہینے میں متعدد تاریخیں ہیں جو اسلام کے اہم مراحل سے اور اہم شخصیات سے جوڑی ہوئی ہیں ستائیس رجب بیست پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ہے یعنی وہ تاریخ کے جس تاریخ قیامت تک انسانوں کی ہدایت کا مکمل نظام پہنچانے والے کو اپنی ڈیوٹی کا آغاز کرنے کا حکم دے دیا گیا تیرا جب وہ تاریخ ہے جس میں وہ آیا جس کے آنے کا اور ناصر رسول بننے کا انتظار بھی نظام اسلام کو کرنا پڑا تھا چوبیس رجب وہ تاریخ ہے جس میں یہودیت کو شکست ہوئی جس پر اب تک وہ تل ملا رہی ہیں اور پہلی رجب سے دس رجب تک دو تاریخیں گزری ہیں اور امی تحریم کی زباق مقدسہ سے پہلے پانچوے نوے دسوے امام کی زندگیوں سے مربوط پلحدت یا شہدت سے جڑی ہیں رجب کے بعد شابان ہے شابان کے بعد رمضان ہے یہ رجب شابان کے پہلے آ کے ہمیں اقتلع دیتا ہے کہ اب وہ مہینہ دور نہیں ہے جیسے تم اگر اچھی طرح سے گزار لو تو جب مہینہ ختم ہوگا یعنی رمضان تو تم اس مہینے کے خاتمے پر اس مہینے سے باہر ایسے نکلو گے جیسے ایک بچہ بطنِ مادر سے دنیا میں گناہوں سے پاک و صاف آتا ہے اور رمضان کی تیاری شروع کرنے کا بھی یہی مہینہ ہے اہلِ بیس سے جڑا ہوا مہینہ ہے رمضان کی تمہید اور آغاز مرسومین کے ارشادات کوئی سے خرار دیا گیا ہے بہت سی مناسبتیں ہیں جن کو جو سامنے ہیں میں نے آپ اللہ کی خدمت میں کسی حد تک ان مناسبتوں کو پیش نظر رکھے جاتی گفتگو محدود وقت میں ہو سکتی ہے اس کے لئے قرآن کریم کی آیات میں سے سورہ انفال کی چوبیسویں آیت کی تلاوت کی ہے یہ قرآن کریم کی ان نواسی آیتوں میں ہے جن میں اللہ نے جو بھی کہا ہے وہ صرف اور صرف علی والوں سے کہا ہے یعنی نواسی آیتیں ایسی ہیں جن میں یا ایوہا لذینا آمنوں کہہ کے اللہ گفتگو کرتا ہے اے ایمان والو اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا کو خطاب کرتے ہوئے ایک ارشاد ہے کہ یا علی حب کا ایمان علی تم سے محبت ایمان ہے اگر اس آیت کو اور اس حدیث کو جوڑا جائے تو نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ علی والا ہی ایمان والا ہے اور جو ایمان والا ہوگا وہ علی والا ہوگا انہی آیات میں سے ایک آیت ہے اے ایمان والو استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییكم اللہ اور اس کا رسول تمہیں جس طرف بلاتا ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے حیات بخش ہے تمہیں حیات دینے والا ہے تمہیں زندگی دینے والا ہے تو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں ادھر بلائے جدر تمہیں زندگی ملنے والی ہے جدر اگر زندگی بٹ رہی ہے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا اور اسے ماننا قرآن کریم کی آیت کے ترجمہ میں نے کیا ہے کوئی روایت نہیں پڑی ہے استجیبو للہ اللہ کی بات کو سنو اور مانو وللرسول اور اللہ کے رسول کی بات کو سنو اور مانو اذا دعیكم لما یحییكم جب تمہیں ادھر بلائے جائے جدھر تمہاری زندگی ہے اللہ اور رسول کے پیغام کا نام ہے اسلام اللہ اور رسول کے پیغام کا نام ہے دین اللہ اور رسول اس کا بلا رہا ہے کدھر کدھر بلا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو اللہ کی بارگاہ میں شدی کرو ایک دوسرے کا خیال رکھو ایک دوسرے کو ستاؤ نہیں دین جدھر جدھر بلا رہا ہے زندگی اسی میں ہے اور جہاں دین نے بلایا وہاں نہ گئے تو ہم موت کے پاس رک گئے اللہ نے دین کو زندگی کہا ہے تو اگر ہم دین تک پہنچے تو زندگی تک پہنچے اور اگر ہم دین تک نہ پہنچے تو یہ آیت کہہ رہی ہے تم موت کے میدان میں کھڑے ہو تمہارے پاس حیات نہیں ہے تمہارے پاس زندگی نہیں ہے قرآن اور اللہ اور رسول جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ تمہارے لئے زندگی ہے اور وہ ہے دین میرے عزیزو ہم آپ ان سچائیوں کو سمجھتے ہیں ان سچائیوں کو قبول کرتے ہیں فکری اور ذہنی طور پر ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ دین مکمل ہے ہم غدیر والے ہیں ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ دین پورا ہے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ ہم دین اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کے کسی اور راہ پہ جائے گا وہ اللہ کی بارگام اور اس کا عمل قابل قبول نہ ہوگا ہم یہ سب مانتے ہیں لیکن یہ سب مان کے بھی جب ہمیں دین کی طرف دعوت دی جاتی ہے ہمیں دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کچھ دین کی باتوں کو مان کے اپنا لیتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کچھ دین کی باتوں کو اپنا نہیں پاتا چاہے لاپروائی کے نتیجے میں ہو چاہے بے خبری کے نتیجے میں ہو چاہے ماحول کے نتیجے میں ہو چاہے نفس کے دباؤ کے نتیجے میں ہو چاہے اللہ کی فکر چھوڑ کے بندوں کو راضی رکھنے کے نتیجے میں ہو چاہے دین کی طرف نہ آنا نہ آ پانا لالچ کے نتیجے میں ہو چاہے دین کو نہ پانا ڈر کے نتیجے میں ہو چاہے دین کی طرف نہ آ پانا آخرت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہو اسباب مختلف ہوتے ہیں لیکن ہم میں سے ہر ایک کہیں دین تک آتا ہے یعنی زندگی تک آتا ہے اور کہیں دین تک نہیں آتا یعنی زندگی تک نہیں آتا تو آخر اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھ دئیے اسباب جو دین تک ہمیں نہیں پہنچنے دیتے ان میں پہلی سبب ایک جہالت اور بے خبری ہوتی ہے ہم میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو مسلمان ہیں جو مومن ہیں جو شیعہ اسنا شریعہ اپنے کو کہہ رہے ہیں لیکن دین کے بڑے حصے سے واقف ہی نہیں ہے کہ دین ان سے کہہ کیا رہا ہے کاروبار کرتے کبھی سوتے ہی نہیں ہیں کہ حلال ہے کہ حرام حرام ہارا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ حرام ہے کہ حلال سوچے ہی نہیں انہوں نے بتایا ہی نہیں گیا یا انہوں نے جاننا ہی نہیں چاہا وہ الگ الگ مسائل ہیں تو بے خبری کی وجہ سے یہ آخر سے لا پر وائے میں اسباب بیان کر چکا لیکن ان سارے اسباب کا توڑ کہاں پہ ہے جو ان دیواروں کو توڑ کے ہمیں دین تک لے آئے ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم جہنمی بنے ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم عذاب آخرت کا سامنا کرنا پڑے ہم میں سے کبھی نہ کبھی تو ہمیں عذاب آخرت عذاب قبر اندھیرہ اور قبر کی تکلیفیں اور زہمتیں اور علمہ برزت کی مشقتیں اور آخرت کا درد سب کبھی نہ کبھی تو کانوں میں پڑتی آواز تو اگر جس وقت آواز پڑھ رہی ہے اس وقت کوئی ہم میں ایسا ہے کہ جو سوچے کہ کوئی بات نہیں اس دنیا میں ہم جو کر رہے کریں گے جو ہوگا آخرت وہ مکتے گے ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا اپنی آخرت کو جہنم کو مول لینا نہیں چاہتا ہم بہرحال جہنم سے بچنا چاہتے ہیں ہم بہرحال جنت تک پہتنا چاہتے ہیں ہم بہرحال عذاب خدا سے بچنا چاہتے ہیں ہم بہرحال اللہ سے عجر و ثباب لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو رکاوٹے ہیں یہ کیسے دور ہوں ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جائے تو یہ بھی ہمیں اسلام ہی سکھائے گا کہ ان رکاوٹوں کو دور کیسے کیا جائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے طریقہ کیا ہے جب ہمیں نفس دبا رہا ہو کہ دات میں دیر میں سوئے ہیں اور صبح جالزان کی آواز آ رہی ہے نین کی شدت کہہ رہی ہے پڑے سوتے رہو اور فریضہ کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور نماز پڑھو کہ رمضان گرمیوں میں آ جائے دھوپ کی شدت کہہ رہی ہے کھاؤ پیو اور اقل اور شعور کہہ رہا ہے کہ ماہ رمضان ہے روزہ رکھو تو یہاں ٹکراو پہلا ہوتا ہے کہ نہیں پہلا ہوتا تو اب یہاں نفس غالب نہ ہو یہاں ہمارے خواہشات غالب نہ ہو یہاں ہمارے رسم و رواج غالب نہ ہو یہاں ہمیں فکر دنیا غالب نہ ہو اس کا کوئی راستہ اسلام نے بتایا ہے کہ نہیں تو میرے عزیزوں وہی راستہ اپنانا ہوگا جو راستہ اس دور کے بے دینوں کو دین کی راہ پر لانے کے لیے پیغمبر نے اپنایا تھا ذرا سے توجہ دی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو دین کی طرف لے آئے وہ کتنے بیہر تھے ہم لوگ بگڑ کے بھی اتنے بگڑے نہیں ہیں آج پوری دنیا میں بگار ہے اور بے حساب بگار ہے کتنے ملک ہیں جہاں قانونی طور پر ابھی خبر آئی ہے فرانس میں اللہ نے جو خون کے سگے رشتے بنائے ہیں ان سگے رشتوں کے درمیان بھی انہوں نے جس کا لفظ وہ شادی کہہ رہا ہے جو حرام کاری ہے اسے قانونی بنا دیا ہے جنسی روابط کے لیے سڑک پہ بھی کوئی اتراز نہیں ہے سمندر اور کنارے چلے جائیے اوریانیت ہی اوریانیت ہے اتنی بے حیائی اور بے غیرتی کے باوجود میں پھر ارس کر رہا ہوں یہ بگڑی ہوئی دنیا بھی اتنی بگڑی نہیں ہے جتنی دور پیغمبر بگڑی تھی بہت بگڑی دنیا ہے مگر پھر بھی آپ دیکھئے کہ پوری دنیا میں نماز جمع ہوتی ہے اور اس نماز جمع میں لوگ آتے ہیں مگر کہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی پھیری والا آگیا ہو لارڈی سپیکر لگائے ہوئے کہ آئیے صاحب خجور دس روپے کلو خجور دس روپے کلو جو سو روپے بھی کر رہی وہ دس بیچ رہا ہے تو نماز جمع چھوڑ کے بھاگ گئے ہوں لوگ کہ خجور سستی ملنے ہی لے لیں بگڑے مسلمانوں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا مگر اچھے پیغمبر کے مسلمانوں کی سیرت سورہ جمع بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس کے بعد خانی کاروبار نہیں خانی سڑک پہ بندر نشانے والا آ گیا تو پیغمبر کے پیچھے آپ کے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اگر ان کا آلیہ ہے یہ مسلمان ہونے کے بعد دنے بگڑے ہیں کہ ازا راؤ لہون تجارتن اور لہون اگر یہ کوئی کاروبار یا کوئی کھیل کودی نے مل جائیں لنفقدو الیہا تو آپ کو چھوڑ کے ادھر بھاگ جاتے ہیں آپ اکیلے کھڑے رہ جائیے تو یہ تو گئے کمانے اور کھیلنے بگڑے ہیں مگر ہم کم بگڑے اب بھی اچھا اور سنیے اتنی اوریانیت ہے مگر کہیں آج تک کسی بھی عبادت گاہ میں مسجد تو چھوڑیے ہمارے حرم تو چھوڑیے ہمارے اعتباتِ آلیہ چھوڑیے وہاں کے تو مولین کے آئے دیانہ درجہ روحانی ہے اس کے علاوہ دنیا میں جتنے سچے جھوٹے بگڑے بگاڑے مذہب ہیں یہ بگڑے بگاڑے پہ توجہ دیں آپ یہ جتنی شاخیں نکلی ہیں شرک کے علاوہ سب دین توحید ہی کا بگڑی ہوئی شکل ہے صرف شرک جو ہے وہ توحید کی بگڑی شکل نہیں ہے شرک کا ہے کی بگڑی شکل ہے اچھا بات جب سنانے کے موقع مل جائے سنا دینا چاہیے ایک سلوات بیجے محمد یہ جو شرک آیا اور بتپرستی آئی ہے بتپرستی جو آئی ہے اس کی تاریخ اہل علمیات رشیف فرما ہے پڑھتے پڑھنے والے بھی ہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جناب نو کے توفان کے بار زمین پر نہ کفر باقی تھا نہ شرک نہ ظلم نہ ستم اچھے لوگ بچے تھے تھوڑے سے جنہ جاوہ نو بچا کے لائے تھے مگر یہی اچھے لوگ پھر جب ان کی نسل پھیلی تو انہی میں پھر سے بتپرستی اور شرک اور نہ جانے کیا کیا آگیا جو ہم سب دیکھ رہے ہیں جناب نو کے بعد سے آج تک کی تاریخ پچھلی عمتوں کی اور پھر اپنی خود پیغمبر کے دور سے آج تک کی تاریخ دیکھ رہے کہ کیا براہین میں آگئی ان بترین گناہوں میں سب سے پہلی چیز ہے شرک اللہ کے توحید سے انکار یہ شرک آیا کیسے تھوڑی سے اس کی تاریخ پڑھیں ہمارے مذہب میں جو ہے کام ہمیں ملتے ہیں کبھی کبھی ہم انہیں کام پر عمل نہیں کرتے اس لئے ہمیں سمجھتے ہمیں بلاوجہ روکا جا رہا یہاں تو کچھ بگڑنے والا نہیں مگر سنیے شرک آیا کہاں سے میں اس کی بھی ایک مثال دے دوں ہمارے مذہب میں ایک دوسرے کے احترام کا مزاج بھی ہے حکم بھی ہے ہر ایک دوسرے کا احترام کرے ایسا نہیں کہ خالی چھوٹے بڑے کا احترام کرے بڑے بھی چھوٹے کا احترام کرے یہ مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے اور اسی لئے اس میں نکھاتا ہے مذہب میں دیکھیں جو نظام سلام مثلاً بنایا گیا ہے کہ معاشرے میں سلام کا نظام کیا ہے تو کوئی پہل کرے گا ایسے تو عام حکم یہ ہے کہ پہل کرو سلام میں اور جو بازی مال لے جائے بڑا حصہ اسی کا ہم آپ تو ایک دوسرے کا مو دے کہ انتظار کرتے ہیں کہ اب یہ سلام کر ہی ڈالے مجھے بہت مشکل تمام کہیں وقت آتا ہے کہ ہمیں کرنے ہی پڑے سلام جب ہم سے بڑا ڈھیٹ کو ہمیں سامنے ہوتا ہے یہ ہمارا مداز ہم سلام کرنے کو کسر شان سمجھتے ہیں مگر جو کائنات میں سب سے اوچا تھا سرور کائنات اس کی صیرت معلوم ہے ہم ذرا سے زمیدار ہوں تو ہمیں لوگ سلام کریں ہم ذرا سے مولانا ہیں تو ہمیں لوگ سلام کریں ہم ذرا سے لیڈر نیتا ہیں تو لوگ ہمیں سلام کریں ہم ذرا سے پیسے والے ہیں تو لوگ ہمیں سلام کریں ہم عرم ذرا سے سینئر ہیں تو لوگ ہمیں سلام کریں اس سے کہا گیا ہے تم بڑے کے احترام کرو لیکن مجھ سے نہیں کہا گیا کہ چھوٹوں سے اپنا احترام کرواؤ انہیں سکھانا اور ہے اور اپنا حق سمجھ سے ان کو ان سے کروانا ہو رہا ہے انہیں سکھائیں گے ہم کہ بڑے کا احترام کیا جاتا ہے لیکن اپنا حق سمجھ سے اسے کروانے جائیں یہ ہم سے نہیں کہا گیا تو نظام سلام پہ اگر آپ نظر ڈالے تو اس میں بھی آپ کو دکھائی دے گا کہ جو پہل کا حکم دیا گیا ہے کہ کون کس کو کرے تو اس میں جو بڑا ہے جو پاورفل ہے جو طاقتور ہے اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ جو کمزور ہے اسے سلام کرے کھڑے اور بیٹھے میں کون زیادہ پاورفل ہے جو کھڑا ہے آنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے اگر آپ پورے نظام پہ نگاہ ڈالیں گے تو طاقتور کمزور کو سلام کرے یہ مذہب ایک دوسرے کے خیال لکھ کے جینے کا مذہب ہے اور ایک دوسرے ہی کا خیال نہیں پوری کائنات کا خیال لکھ کے جینے کا مذہب ہے ہم تو ایک دوسری کا خیال لکھنے میں نہ جانے کتنا چوک جاتے ہیں مگر جن معصومین سے ہم نے یہ مذہب پایا ہے جنہوں نے ہم کو مذہب سمجھایا ہے ان کی صیرت بھی اور ان کا عمل بھی دونوں بتاتے ہیں مخلوق خدا کا خیال رکھ کے جینا سیکھو ہم آپ اکثر گاڑیوں پہ چلتے ہیں موٹر سیکل پہ آپ ادھر سے آرہے ہیں ہم ادھر سے آرہے ہیں آپ کار سے ادھر سے آرہے ہیں ہم ادھر سے آرہے ہیں وہیں سلام دعا کیوں اور رکھ کے کھڑے ہو کے باتیں کرنے لگے ادھر بھی ٹریفک رکھا ہے ادھر بھی ٹریفک رکھا ہے اسے بھی سمجھا جاتا ہے اپنے بڑے ہونے کی نشانی اگر کئی کسی نے پیچھے سان بجھا دیا جو آپ تیوروں سے دیکھیں گے دیکھتے نہیں ہو میرے آنکھ کس کا جھنڈا لگا ہے میری گاڑی پہ مزہ لگا ہے تو یہ سماری کمزوریاں ہیں مگر میرے عزیزو مذہب ہم سے کیا کہہ رہا اس وقت ہم کار پہ موٹر ساکل پہ ہوتے ہیں جو کوئی زندہ چیز نہیں ہے وہ دور معصومین کا تھا جس میں سواری کے لئے ہونٹ ہے یا گھوڑا کس امام کا واقعہ مجھے امام کا نام تو یاد نہیں رہ گیا لیکن واقعہ یقینی ہے امام نے دیکھا کہ آپ کے دو چاہنے والے ایک ادھر سے ہونٹ پہ آ رہا تو ایک ادھر سے اور وہ رکھ کے آپس میں باتیں کرنے لگے اونٹ روک لیے اور کھڑے اور اسی اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے لگے تو امام نے ان کو دیکھا جب تھوڑی سے گزری تو امام نے کہا دیکھو یہ اونٹ سواری ہے تمہاری جب تمہیں راتے کرنا ہے تو اس پہ بیٹھو اگر تمہیں رکھ کے باتیں کرنا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس پر سے اتر کے باتیں کرو اس کا حق پرمال کر رہے ہو کہ تم اس پہ بیٹھے ہوئے ہو اور اسے روک کہ تم باتیں کر رہے ہو یہ مذہب کتنا حساس ہے یہ مذہب اتا حساس ہے کہ ہم سے کہتا ہے کہ کھئی ٹھہرا ہوا پانی اگر ہے تو اس میں تمہیں پیشاب نہیں کرنا ہے کیوں اس لیے کہ اس میں بھی اللہ نے وہ زندہ وجود رکھے ہیں جن کو تمہارے اس عمل سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ مذہب تو اسے کا خیال رکھ کے جینے کا مذہب ہے مگر ہم اس طرف خود کو اکثر نہیں پہنچا پاتے تو بات پر بات نکلیمہ حرجہ کر رہا تھا کہ شرک کہوں سے آ گیا شرک اس طرح سے آیا کہ جناب جنہوں کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ جو اچھے لوگ جنہ جناب امون نے منتخب کیا تھا ان کو ان کی نسل چلی تو ان کی نسل والوں نے اس لیے کہ انہیں بھولنے نہ پائیں اپنے بزرگوں کو ان کی تصویریں بنائیں تصویریں بنانے کے بعد خوش دنوں کے بعد ان کو لگا کہ خالی تصویروں سے پوری یاد نہیں آتی اور جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ گزر جائیں گے تو ان کے خدوخال بھی بھول میں آ جائیں گے لہذا ان کے بت بنا ڈالے یاد رکھنے کے لیے تصویر بنا ہی پہلے پھر بت بنا ڈالے پوجہ کرنے کے لیے نہیں کیا تھا صرف ان کو یاد رکھنے کے لیے یاد رکھنے کے لیے آتے تھے ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور احترام کے ساتھ ان پر نگاہ ڈالتے تھے میرے عزیزوں ہم ابھی آپ سر کر رہے تھے کہ مذہب کے حقام میں ہم جھگڑے کرنے لگتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ مذہب کے ایک معمولی سے حکم پر عمل کر کے ہم کتنے بڑے نقصان سے بچے ہیں میں اس کی نمزال دے رہا ہوں اس کے ذریعے مابا اپنے بزرگوں کے احترام میں تصویریں بلائیں اپنے بزرگوں کے احترام میں پھر ان کے بدھ بنا ڈالے پھر جب نسلیں بڑھتی گئیں تو اگلی نسلوں کو یہ پتہ نہیں رہ گیا کہ ان کے یہ نہ ہمارے خدا ہیں نہ ہمارے رازق ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں جن کی یادگار کے طور پر ہمارے بزرگوں نے تصویریں اور بدھ بنایا تھے مجسمیں بنایا تھے اور ان کے یاد رکھنے کے لیے ان کے سامنے آتے تھے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ جذبہ احترام پرستش سے بدل گیا اس طرح شرک وجود میں آیا میں ارز کیا کرنا چاہتا ہوں اللہ نے ہم سب سے کوئی اجازت ماحول دیا مزاج دیا ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ جیو احترام کے بے سمار طریقے ہیں جو ہم آپ اپنا سکتے ہیں مثلا کوئی یہاں بزرگ آیا کوئی عالم آیا کوئی شاعر آیا کوئی بزرگ آیا ہم بیٹھیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں احترام کے لیے کوئی آتا ہم لیٹے ہیں اٹھ کے بیٹھ گئے بیٹھے ہیں کھڑے ہو گئے کھڑے تھے اٹھ کے چل پڑے احترام کے نجانے کتنے طریقے ہیں ہاتھوں کو بوسا دونا گلے ملنا پیشانی چمنا ذرا سے جھکنا سینے پہ ہاتھ رکھنا جس طریقے سے بھی اظہار احترام ہو سکے مذہب اس کی اجازت دیتا ہے لیکن احترام کے اظہار عظمت کے اظہار تعظیم کے دو طریقوں پر پابندی لگاتا ہے ایک رکو اور ایک سجدہ اللہ کہتا ہے اظہار تعظیم اظہار عظمت اور احترام کے یہ وہ دو طریقے ہیں جو میری ذات سے مقصوص ہیں اس کے میرے علاوہ کسی کا احترام نہ رکو کر کے کیا جا سکتا ہے نہ سجدہ کر کے کیا جا سکتا ہے عزیزوں یہی احترام کی حدیں اللہ نے موین کر دی جتنے طریقے احترام کے چاہو اپناو لیکن بہد رکو جھکنا اور سجدے میں جانا یہ ذات خدا سے مقصوص ہے مذہب اس پر اس لیے پابندی لگا رہا ہے کہ کل نسل نو کی عطا حشر دیکھ چکا ہے کہ یاد رکھنے کے لیے جو تصویریں بنائی گئی تھی وہی تصویریں مجسمہ سازی تک پہنچی اور جو احترام کے لیے خالی آ کے کھڑے ہوتے تھے اور تھورا سے سر دکاتے تھے وہی شدت احترام سجدوں سے بدل گیا اور شرک وجود میں آ گیا ایک سلوات بھیجے محمد وآل محمد وآل محمد وآل ہم سے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ دین چھین لینا چاہتا ہے اور اس قیمتی سرمایے کے تین حصے ہیں دین کے ایک ہے ہمارے عقائق ایک ہے ہمارا اخلاق اور ایک ہے ہماری زندگی کے عملی حصے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام میں جس کا نام دین ہے اس کے تین حصے آپ احکام دین پر نظر ڈالیں تو کچھ کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے کیا مانو کیا نہ مانو شرک نہیں توہید ہے عدالت کا اقرار کرنا ہے امامت تو بہوت قیامت ساری چیزیں دوسری طرف نماز واجب ہے روزہ واجب ہے سود حرام ہے شراب حرام ہے احکام ہے ہماری عملی زنگی سے جڑے ہوئے اور تیسری چیز اخلاق ہمارا اخلاق غیبت بری چیز حسد بری چیز کینا بری چیز ایک دوسرے کے لیے محبت اچھی چیز ایک دوسرے کا اعترام اچھی چیز دوسرے کے خیال لکھ کے جینا اور احسار کرنا اچھی چیز تو ہماری یہ تین عصے دین کے دشمن ہمارے پیچھے پڑھا ہے اس نے ہمارے اوپر دو تدبیریں پہلے اپنا توجہ دے گئے میری باتیں مجھے اندازہ آئے کہ عام طور پر میں بھی اتی خوش مجلس نہیں پڑھتا ہوں دوسرے تو نہیں پڑھتے ہی ہیں لیکن بہرحال ایک ضروری باتیں ذہن میں آتی تو انہیں کہنا چاہتا ہوں ایک سلوات بیجے محمد وآل اللہ کرے میں آپ تک پہنچا سکوں یہ جو ہمارے معاشرے میں جوان جد میں آکے احکام مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم تو بارگاہ امام میں جائیں تو سجدہ ضرور کریں ہم جائیں گے تو جھکیں گے رکو گے تک ضرور امام امال اکلام پہ یا زیارت میں میں ان کی خدمت میں ارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مذہب کو چھوڑ دینے جو نقصانات ہیں آپ انہیں محسوس کریں جسمن وارے پیچھے پڑا ہوا اس نے سدیوں سے تینوں کوششے کی ہیں ایک ہمارا عقیدہ ہم سے چھین نیکی ایک ہمیں بےعمل بنانے کا اور ایک ہمارے اخلاق کو بگاڑنے کا اور ان تینوں کے لئے مختلف تدبیریں کرتا ہے اس نے سب سے پہلا عملہ جو ماضی قریب میں دشمن جب پہترے بدل کے جمہوریت جبائی پوری دنیا بنی عمیہ بنی عباس اور اس کے بعد کے سلطنوں کو تو کی تدبیر اپنی جگہ اب یہ جو پوری دنیا میں جمہوریت کی نظام قائم ہوا اور یورپ نے بالندستی قائم کی اور امریکہ نے انہوں نے ہمارے خلاف جو مہم شروع کی پھر سے انہوں نے پیچھے کی صدیوں کی تاریخ کے لیے اور شیعہ حیات طرز حیات اور عملی زندگی میں انہیں بدین بنانے کے لیے جتنی تدبیریں ہوتی تھی انہیں پڑھ کے انہیں نئی شکل میں ہمارے درمیان بھیجنا شروع کیا ہے میں اس کا ایک نمونہ آپ کو سناو انشاءاللہ آپ میری بات سے متفق ہوں گے ابھی دیر سو دو سو سال پرانا پرانی ایجاد ہے بنام وہابیت اسلام میں مسلمانوں کے درمیان وہابی وہابی کیا کرتا ہے توحید 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 کنارے لگاتا ہے اور توحید کے نام پر ہر چیز جسے اسے الک کرنا ہے کنارے لگانا ہے اس کے لئے تین لفظوں میں سے ایک لفظ استعمال کرتا ہے یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ بدت ہے اس کا اصل نشانہ توجہ دے دشمن کا دین شروع ہوتا ہے توحید سے دین کا آغاز توحید سے ہوتا ہے لیکن دین کی بقا کا نظام کا ایسے ہے میں لیسے آپ سنتے رہتے دین کی بقا کا نظام پیغام ردیر سے ہے ولایت سے دین چلتا ہے توحید سے دین بچتا ہے ولایت سے ہمارا دشمن ان دونوں کے دشمن ہے اس نے پچھلی سدیوں میں وہابیت ایجاد کی اس نے ولایت پہ حملے کے لیے توحید کے نام پر وہابیت کا ہوا کھڑا کیا ہم نے کہا ایلی محمد وآل محمد علیہ مسلم شفاعت کریں گے انہوں کا شرق ہم نے گناہوں کو معاف فرما دے ہم نے تبصل کیا انہوں کا شرق ہم روزے پہ گئے ذریع کے پاس ہم نے وہاں کھڑے ہوکے ان کا واسطہ ہوکے کر کے دعا دی انہوں نے بیڈت یا شرق یا کفر یا بیڈت یہ تین باتیں آپ سنتے آئے ہیں مسلسل یہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں یہ صرف وہ ایک مخصوص فرقہ ہے بار بار نام لینے کی ضرور بھی نہیں رہ گی میں توجہ دیں حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کی یہ فرقہ ایجاد کیا گیا ولایت پر کو مٹانے کے لئے کیوں ولایت کو مٹا دیا جائے گا تو دین خود سے مٹ جائے گا اس اس کا ثبوت تاریخ میں تفصیل سے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے مگر ثبوت میں آپ کو سنا دوں یزید نے پہلے سال حسین کو شہید کیا دوسرے سال مدینہ تہراج کیا تیسرے سال مکہ پہ حملہ کیا مدینہ مرکز رسالت مکہ مرکز توحید توحید کا سمبل مکہ نبوت کا سمبل مدینہ پہلے سال حسین کو شہید کیا دوسرے سال مدینہ پہ حملہ کیا تیسرے سال مکہ پہ حملہ کیا یزید اصل میں حسین کا دشمن نہیں ہے یزید اصل میں توحید و نبوت کا دشمن ہے مگر اسے پتا ہے کہ جب تک امامت کی سپر اس لئے دشمن ہمیشہ ولایت کے پیچھے پڑا رہا توجہ دیں ہمیشہ ہم کو چوکن نہ رہنا چاہیے میں اپنے جوانوں کو انتہائی اہم نقطے کی دور میں توجہ کرنا چاہتا ہوں وہ جو بنام محبت محمد وعال محمد علیہ السلام ان کی مودت کے نام پر کبھی سجدے اس میں محمد وعال محمد علیہ السلام کو خدا بنا کے پیش کیا جاتا ہے انہادانی میں کر رہے ہیں مگر دشمن دانستہ پیچھے پڑا توجہ دیں ابھی تک دشمن نے چال چلی ولایت کو مٹانا ہے تو بنام توہید حملہ کرو ولایت توصل شفاہ روزہ سازی روزوں پر جانا کیا ہیں توہید کے خلاف ہے تو اس نے ولایت کو خط کرنے کے لیے توہید کا سہارا لیا توجہ دیں جتنی کوشش کر سکا کر ڈالی مگر وہ کسی ایک ولایت والے کو توہید کے نام پہ بگار نہ سکا میں یملے پورے اتمنان سے کہہ رہا ہوں پوری تاریخ پر ڈالیے ہم میں سے کوئی نکل کے نہیں گیا ان کا شکاروں نے کسی جگہ ہم میں کوئی ایک تاریخ میں ڈھونے نہیں ملے گا کہ اس نے تشیعہ کو چھوڑ کے یہ وہابیت کی مذہب کو اپنا لیا ہو کوئی ایک تاریخ میں ڈھونے نہیں ملے گا لیکن جب دشمن نے دیکھا کہ ان سے ولایت چھینی نہیں جا سکتی تب اس نے پیترہ بدلا جوانو ہوشیار ہو جاؤ مقاصدے کے شوقی جوانو ہوشیار ہو جاؤ سور شرابے والی محفلوں کے کرانے والے جوانو ہوشیار ہو جاؤ اب دشمن نے پیترہ بدلا ہے اصل میں وہ توحید کا دشمن ہے لیکن اسے پتا ہے کہ ولایت کو بگاڑے بغیر توحید کو نقصان نہیں پہنچا جا سکتا اس نے کل تک ولایت کو مٹانے کی کوشش کی بنام توحید اب جملہی کہوں گا اللہ کے بھی پہنچ جائے کل تک اس نے ولایت کو مٹانے کی تو کوشش کی بنام توحید اب وہ پوری تقت لگائے ہوئے ہے توحید کو ہمارے درمیان مٹا دینے کے لیے بنام ولایت و مولایت مولا غر کے ولایت کے نام پر مولایت کے نام پر اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے عقید توحید کو مجلو کر دے اور ہمارے اندر شرک کو پہنچا دے کبھی سجدے کرا کے کبھی ان کو رازق بنوا کے کبھی انہیں خالق بنوا کے یہ ساری چیزیں آج کی تقریروں میں شاعری میں آپ جہاں معصومین علیہ السلام ان کی عظمت سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن یہ فاصلہ رکھو کہ خدا خدا ہے یہ بندے ہیں خدا نہیں ہیں آج انہیں رضاق بتایا جا رہا ہے آج انہیں خطبت البیان جیسے گڑے ہوئے جن کی عربی اتنی کمزور ہے لیٹری لحاظ سے کہ تھوڑا سے عربی دا بھی جانتا ہے کہ یہ مولا علی تو چھوڑو کسی پڑھے لکھے عدیب شیعہ کی زبان بھی نہیں ہے آپ سادھلو ہیں چونکہ آپ چونکہ عربی دا نہیں ہیں لہذا آپ کے سامنے اس طرح کی گڑی ہوئی دشوانوں کی بلائی ہوئی روایات کو موتبر ترین بنا کے پیش کیا جاتا ہے ایک طرف نجل بلاغہ دیکھ لیجئے آخرت کا بیان دیکھ لیجئے عقایت کی تشریح دیف لیجئے اور دوسری طرح مولا علی کے نام سے منصوب مثلا خدبت البیان دیکھ لیجئے یہ ساری تدبیر ہوشیار ہو جاؤ تم سے توحید کو چھیننے کے لیے کی جا رہی ہے یہ دوسمن کا پہلا عملہ ہے جس سے ہوشیار ہو جانے کے ضرورت ہے کہ دوسمن ہم کو ہماری محبت کے جذبے کا فائدہ اٹھا کے ہم سے توحید کو چھین لینا چاہتا اور ہم سے یا عقیدوں کی دنیا میں یا عامل کی دنیا میں غلطیاں میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سجدہ کی کوئی اور قسم بھی ہے جو تعظیم کے علاوہ کسی اور غرص سے ہوتا ہوں کیا کوئی سجدہ توحین ہی ہوتا ہے کیا کوئی سجدہ کسی اور غرص ہوتا سجدہ تو نام ہی اظہار عظمت کا ہے اقرار عظمت کا ہے تعظیم کا ہے اچھا میرے عزیز تم سمجھ رہے ہو کہ سجدہ تو ہی تعظیم ہے مگر تم جب یہاں سجدہ کر رہے تو تمہارا بچہ جو تمہارے ساتھ آیا ہے وہ اس فلسفے کو بھی نہیں سمجھے گا اور وہ خالی تمہیں سجدہ کرتے دیکھے گا اور پھر یہی قبروں اور درگاہوں اور برگاہوں پر وہ بے شعوری کے ساتھ وہی سجدہ کرے گا جو خالق کائنات کو کر رہا ہے لہذا ہوشیار ہو جاؤ اپنی منطقیں ایجاد نہ کرو مذہب جہاں جیسے کہے ویسے چلو جہاں چلنے کو کہے وہاں رکو نہیں جہاں رکنے کو کہے وہاں ہلو بھی نہیں ایک سلوان بیجے محمد آل محمد علیہ محمد میں معذرت خواہوں میں یہ پڑھنے نہیں آیا تھا میں نے آیت بھی لیکن بات آئی اور یہ سب ضروری باتیں مجھے معلوم میری گفتگو میں تو حاضر ہوں اور میں ہمیشہ میں نہ کسی کی توہین کرنے کے لئے ممبر پہ آتا کرنے کے لئے اللہ اس دن سے پہلے مجھے موت دے دے جس دن میں اس ممبر کو اپنے ذاتی گرس کے لئے استعمال کروں اور اس ممبر سے کسی مومن سے انتخامی کا روائی کرنے کوشش کروں لیکن اللہ مجھے توفیق دیتا رہے کہ اس ممبر کی جو ذمہ داریاں چاہیے کہ تمہیں اتنا بڑا ہو کام اللہ اتنا بڑا شرب مل اگر تم نے اس نعمت کی قدردانی نہ کی تو یہ نعمت کبھی بھی تم سے چھن سکتی ہے تمہاری زبان بھی گم ہو سکتی ہے تمہارا ذہن بھی معاف ہو سکتا ہے تمہیں معاشرے میں وہ رسوائی بھی بھی کیسے کرے تو میں ارز کر رہا تھا کہ پیغمبر اگرامی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو رویش اپنائی تھی بجلی سے تلخی سن لے تاکہ بے رب بھی نہ ہونے پائے بعد جس آیت سے جو آیت میں نے پڑھی ہے ہم دیندار کیسے بنیں ہم پاپندی دین کیسے کریں آج تک جتہ دین ہم نہیں اپنا پائے اسے کیسے اپنا ہے اس کی طاقت اپنے اندر کیسے لائے فطرت سے انسان کے پیغمبر نے دین کو پھیلایا فطرت انسانی کیا ہے بچے میں جائیے بچے کی فطرت وہ ہے جو اصلی فطرت ہوتی ہے ہماری آپ کی سب فطرت یں نہ جانے کتنے فطرت سے متحصر ہو چکی ہوتی محول عیدگیت کی صورتحال اپنے نفسیات فطرتوں کو دھبا دیتے کچل دیتے لیکن بچے کی فطرت اس کی اپنی جگہ پہ ہوتی بچوں کی فطرت میں جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں سمجھا جا سکتا کہ اللہ یہی فطرت ہمارے اندر چاہتا حضور نے کیا طریقہ اپنایا دیکھیں جب کوئی کام کسی کو مشکل لگے دینداری مشکل تو ہے ہمارے لئے سب کے لئے صبح جاڑے لوٹ کے نماز پڑھنا گھرمیوں روضہ رکھنا کمائی کی محنت کے پیسے سے بیسوہ حصہ نکال دینا سب مشکل کام ہے ہے مشکل کام آسان نہیں ہے تو پھر اس مشکل کو آسان کیسے بنا جائے حضور نے طریقہ کی اپنایا اللہ دیزائن کیا ہوا طریقہ اس کی مثال بچے کی فضل سے لے بچہ ہمارا چار سال کا ہوگی اب ہمیں اسے سکول بھیجنا مکتب بھیجنا بچے شوق سے اپنے گھر میں بڑے بھائی بہن ہیں تو ہم پہلی تدبیر یہ کرتے ہیں کہ چلو چھا 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 اسکول جاؤ جاؤ گے نیا والا بیگ لا دے گے اسکول جاؤ گے وہ خریدوا دے گے ہم اس کے سامنے تذکری شروع کرتے ایسی باتوں کہ جن کے پانے کا شوق اس کے دل میں پیدا ہو کرنا چاہیے ہم ہم تو نہیں جاتے تو ہمارے درمیان دوسرا طریقہ رائے ہے کہ ہم کہتے اچھا اسکول نہیں جاؤگے تو سکھے کپڑے بنیں تمہارے نہیں بنیں اسکول نہیں جاؤگے تمہیں کٹھری بن کر دیں کٹھری ہم بن کر دیں اسکول نہیں اسکول نہیں جاؤگے ناشتہ نہیں ملے ہی بے اثر نہیں ہوتا خوف بھی بے اثر ہو جاتا ڈرتے ہی نہیں جو کرنا ہوں ہم تو نہیں جاتے نہیں جائیں گے تو شوق بھی ناکام ہو گیا خوف بھی ناکام ہو گیا اب ایک آخری راہ بشتی ہم لوگ کے پاس مہ باپ بیٹھتے دیکھو بیٹے اسکول نہیں جاؤگے جائل رہوگے تھا فلا کا بیٹا ہے نالائق ہے اب یہ کوئی ایسا تذکرہ جس سے اس کے دل میں کوئی شوق پیلا ہو یا کوئی ایسی بات ہے جس سے اس کے دل میں خوف پیلا ہو نہ اب یہ باتیں کیا ہیں یہ باتیں یہ ہے کہ بچے کے دل میں جو ماباپ کی محبت ہے اس محبت کو ہم جگہ کے چاہتے ہیں کہ محبت اسے اس مشکل کام کو کروانے جو یہ نہیں کرنا چاہتا ماباپ کی محبت اسے کہے اچھا آپ بدناب ہوں گے تو ہم جاتے سکول پڑھیں گے ہمیں تو دل نہیں چاہ رہا لیکن لوگ آپ کو برا بلا کہیں گے ہم اچھا نہیں لگتا ہم یا محبت کی مدد لینا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب عالم انسانیت کو مقتب اسلام پہ لانا چاہا تو انہوں نے یہی تین مرحلے اپنائے وقت تفصیل کا نہیں سمیٹ کی جملے کہہ رہا ہوں حضور نے انسانوں کو دین کی مشکل تک پہنچانے کے لیے جو مشکل کو راہ آسان کی وہ تین تدبیریں تھی جنت کی نعمتوں کے تذکرہ کیا تاکہ شوق جنت انہیں دین کی طرف لے آئے جہنم کی مشکلوں کے تذکرہ کیا تاکہ خوف جہنم انہیں دین کی طرف لے آئے لیکن جب دیکھا کہیں شوق بھی ناکام ہو رہا ہے کہیں خوف جہنم بھی کامیاب نہیں ہو رہا ہے تو محبت اہل بیت ان کے دلوں میں پہنچا دی تاکہ یہ محبت انہیں ان کی بدنامی سے بچانے کے لیے انہیں خیلس کے دین کی طرف لے بس عزیزو اگر تمہیں خوف جہنم نہیں ہے کہ ایمہ تو ہماری شفاعت کر لیں گے تمہیں شوق جنت پانے کا یقین ہے کہ صدیقہ تو ہے جہنم سے نکال کے جنت پہنچا دیں گی لیکن اس کے باوجود تمہیں دیندار بننا چاہیے تمہیں اچھا انسان بننا چاہیے تمہیں نمازی اور روزدار بننا چاہیے جنت اور جہنم کا معاملہ نہیں ہے بات ان کی محبت کے تقاضی ہے اگر ان سے محبت ہے تو اس کے تقاضی یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ پورا کرو انہیں خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اسی لئے کہیں کہیں دیکھو ہمارے لئے زینت بننا ہمارے لئے عیب نہ بننا تمہیں دیکھ کے دیکھنے والے کہیں کہ یہ علی کا شیعہ ہے یہ نہ ہو کہ ایسے ہی علی کے شیعہ ہوتے ہیں گالیاں بکنے والے ایسے علی اور خیانت کرنے والے ایسے علی کے شیعہ ہوتے ہیں یہ نہ ہو کہیں دیکھو یہ علی کا شیعہ ہے سچا ہے یہ علی کا شیعہ ہے ماندار ہے یہ علی کا شیعہ ہے وعدے کا پکہ ہے یہ خود کو کچلتا ہے لیکن دوسرے کسی کو کچلنے نہیں دیتا اور یہی پیغام ہے اور یہی پیغام ان شہدہ کا ہے جن کی شہدہ کا خون صرف اس لیے زمین تک پہنچا تھا کہ خون سے وہ لا الہ الا اللہ کو اس طرح لکھ دینا چاہتے تھے کہ جو دلوں پر نقش ہو جائے اور عصر آشور سے صبح قیامت تک جس کا عصر ذہن و دل و دماغ اور زندگی پر باقی رہے دین کے لیے کیسی کیسی عظیم قرمانیہ دینے والے کربلا میں جمع ہوئے جہاد مردوں کا کام ہے مگر کربلا میں جو جذبہ ہے وہ خالی مردوں میں نہیں دکھائی دی رہا ہے قربانی کا برابر سے دکھائی دی رہا ہے حسین کے لشکر میں جو کل تعداد بہتر کی ہے اس بہتر میں نوے سال کے بوڑے بھی ہیں چھ مہینے کا کم سن بھی ہیں سب کے اندر ایک جذبہ ہے بوڑھا تیار ہوتا ہے تو پیشانی پر جو کھال لٹک آئی ہے اسے سمیٹ کے پٹی بانتا ہے مسلمین میں ہو سجا بچے کے لڑنے کا وقت آتا ہے تو غش میں پڑے ہوئے ازگر بدن کی پوری طاقت لگا کے خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے ہر ایک جذبہ قربانی میں سرشار ہے اور شہید ہونے کے لئے آیا ہے نہ یہاں مرد و ذن کی قید ہے نہ جوان اور بوڑے کی حسین کے چاہنے والوں میں میں نے تذکرہ کیا جنابِ مسلمین میں ہو سجا نوے سال سے زیادہ عمر قاری حافظ عبادت گزار محبہ الہ بیت کمر جھک چکی ہے لہذا لڑنے کے لئے سیدھے کھڑے ہونے کے لئے کمر پہ کپڑا باندھا ہے پیشانی کے ایسے کھال آنکھوں پہ لٹک آئی ہے اس لیے لڑنے کے لئے پیشانی کی کھال سمیٹ کے پیشانی پہ بٹیاں بندی ہیں صبحِ آشور حسین کے خیموں میں نماز تمام ہوئی تھی کہ لشکرِ یزید سفارہ ہو گیا اور ابن سعب نے تیر کمان میں جوڑ کے اعلان کیا کہ گوار ہے نہ پہلا تیر میں پھیک رہا ہوں بس ہزاروں کمانداروں کے تیروں میں کمانوں میں ہزاروں تیر ایک ساپ لگے اور سب کا رخ ہے آمی حسینی کی طرف جس میں زینم ہیں جس میں اممِ قلصوم ہیں جس میں رباب ہیں جس میں سکینہ ہے ایک مرتبہ انسارِ حسین نے اس پورے منظر کو دیکھا اس پورے معاول کو دیکھا اور اس کے بعد آپس میں تیہ کر لیا فورا کہ جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے ایک تیر انخیموں تک نہ پہنچنے پائے کیسے روکیں گے جسموں کی دیوار بنا کے جسموں کی دیوار بنا کے کھڑے ہو گئے بازو سے بازو پہوز کر کے کھڑے ہو گئے ہزاروں تیر سن سناتے ہوئے مدر سے آ رہے ہیں کچھ کو تلواروں سے کٹا کچھ کو ڈھالوں پہ روکا مگر کہاں ہزاروں ہاتھوں کے پھیکے ہوئے تیر اور چانچاہ کچن ہاتھوں سے روکے روکے جانے والے کچھ تلواروں سے کٹ گئے کچھ ڈھالوں پہ رنگ گئے مگر تیر تو سن سناتے ہوئے بڑھ رہے ہیں لہذا کچھ تیر گلے پہ روکے کچھ تیر سینوں پہ روکے کچھ تیر مدووں پہ روکے جب تیر مارانی رکی تو حسین کے لشکر کا بڑا حصہ انسار کا یا شہید ہو چکا تھا یا زخمی تھا اُن زخمیوں میں حبیب محمد مسلم ابن عو سجا بھی ہیں مسلم ابن عو سجا بدن میں بھی کچھ طاقت باقی ہے لہذا بدن کی طاقت سمیٹ کے مولا سے اجازت لے کے میدان جنگ میں پہنچے لڑے چند دشمنوں کو اور واسل جہنم کیا زخمی ہو کے زمین پہ گرے آخری سلام کر کے مولا کو پکارا حسین مجاہد بوڑے مجاہد کے سرانے پہنچے ساتھ میں حبیب بھی پہنچ گئے مسلم کے بھی دوست ہے حسین کے بھی دوست ہے حسین نسل اٹھا کے مسلم کا اپنی گود میں رکھا پہلو میں حبیب بیٹھ گئے ایک مرتبہ آوادی مسلم آنکھیں کھولو دیکھو تمہارا سر کس کی گود میں ہے بوڑے صحابی نے آنکھیں کھولی حسین کے چہرے پر نظر ڈالی چہرے پر اپنی نان کی کیفیت پہلی حبیب بھی پہلوں بیٹھے کہ مسلم تمہیں دوست ہو دنیا سے جا رہے ہو میں بھی زیادہ دیر رہنے والا نہیں مگر تمہاری بیمی تمہارا بچہ خیمے میں ہے میں جب تک جیوں گا ان کا خیال رکھوں گا کہ کوئی وسیعت کرنا ہو کر دو مگر جاتے جاتے بوڑے صحابی نے نہ بیمی کے لیے کوئی وسیعت کی نہ بچے کے لیے کہ اپنی ہوئی انگلی اٹھا کے اشارہ کیا حاضر رجل اے حبیب جب تک جیا اپنے آقا حسین کے جسم پر ایک زخم نہ لگنے دیا جب تک جینا میرا مولا کے جسم پر زخم نہ لگنے دیا دم توڑا لاش کو لے کے حسین آگئے خیام کے درمیان لے کے بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا انسار کے خیموں میں سے ایک خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک چھوٹا سے بچہ خیمے سے نکل کے میدان کرولا کی طرف دوڑتا ہوا چلا بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے کمر میں تلوار باندھی تھی کسی نے وہ تلوار بڑی تھی بچہ چھوٹا تھا لہذا جب بچہ دوڑتا تھا تو تلوار زمین پہ کھشتی تھی دنلے سے دوڑتے بچے کو دیکھے حسین تڑپے انسار سے کہا دوڑتے جاؤ روکو روکو اگر یہ ان تک پہنچ گیا تو اس کی کمسینی پہ رحم نہ کھائیں گے انسار گئے بچے کو لے کے آئے ننہ بچہ حسین کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا پوچھا تم کول ہو کہا آقا جس بڑے صحابی کا جنادہ آپ کے سر آپ کی گوھر میں رکھا ہے میں اسے مسلم کا بیٹا ہوں کہا تیرا ارادہ کیا ہے سنی یہ جملہ سنی یہ جملہ کہا آقا حسین آپ کی تنہائی دیکھی نہیں آتی اس لیے میں جاؤں گا لڑوں گا آپ کے لئے حسین نے کہا بیٹا تیرا باپ سہید ہو گیا تو ابھی بہت کمسین ہے تجھ پہ جہاد واجب نہیں جا خیمے میں واپس جا تیری ماں ہے اس کے دل کا سہارا بن جا اس نے ہاتھ جوڑے آقا جساں ماں کے لئے مجھے آپ واپس بھی ہو گئے اسی امن تو مجھے اسلحہ لگا کے آن بھی جا ہے حسین پھر بھی تیار نہیں ہوتے ایک مرتبہ پھر خیمے کا پردہ ہٹا سر پہ چادر ڈالے ایک خاتون نکلی آوادی مسلم مرتھ تھے لڑکے شہید ہو گئے میں خاتون ہوں میں جہاد کرنے نہیں جا سکتی میری طرف سے اس قربانی کو قبول کر لیں ہائے حسین کی مظلومیت ارے گوت کے پالوں کو بھی قربان کرنے میں ماں اے تیار ہیں تاکہ حسین رہ جائیں مگر وہ وقت بھی جلدی آ گیا جب سوکھے غلے پہ خنجر چل لہا تھا پہلوں سے ماں تڑپ پڑپ کے آواد رہی گی میرے لال زبا کیا تھا زبا کیا تھا مگر تجھے تو پیاسا ماں ڈالا ہو اے کاشم قطر پانی لے دیتے ماں کے سامنے پیاسا لبا کرتے وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمَا مَقَلَبِيَا مَقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ دَعْلِمِينَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا اِن لَقَا عَلْتَصَوِيُ الْعَلِيمِ مَاطَبِيَا رُسَيْنَ